نحمد و نسل و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ذراء مستهم اذا لهم مکرن فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرن ان رسولنا یکتبونک ما تمکرون هو الذي يسیركم فی البر و البحر حتى اذا كنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبت و فرحوا بها جاءتها جاءتها ریحا عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احیط بهم دعو اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین صدق اللہ العظيم اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مذہب چکاتے ہیں ان کو تکلیف پہن جانے کے بعد تو اسی وقت وہ چالبازیاں کرتے ہیں ہماری آیات میں فرما دیجئے کہ اللہ پاک زیادہ تیز ہے چالبازی میں بے شک ہمارے فرشتے وہ لکھتے ہیں جو تم چالبازیاں کرتے ہو اللہ تو وہ ذات ہے جو تمہیں چلاتی ہے بحر و بر میں یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتی تمہیں لے چلتی ہے موافق تازہ ہوا کے ذریعے سے اور وہ خوش ہوتے ہیں اس میں تو آتی ہے ایک تیز ہوا اور اردگر سے موجیں آتی ہیں ہر طرف سے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں گیر لیا ہے ان موجیں ہیں تو وہ پکارتے ہیں اللہ پاک کو خالص اگر ہم اگر تو ہمیں نجات دے اس مشکل سے تو البتہ ہم ضرور بزرور شکر گزار والوں میں سے ہوں گے یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس کا ترجم آپ کے سامنے ہوا اس میں میری اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کتنا احسان فراموش ہے بھئی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو دیکھیں جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہی کرے آپ کو اس کا اچھا بدلہ دو گئی یاد رکھئے اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو دنیا کے کافی مشکلات کافی مشکل کام آپ کے لئے حل ہو جائیں گے لیکن ہمارے ہاں علمیہ یہ ہوتا ہے ہم احسان کرتے بھی ہیں اور احسان جتلاتے بھی ہیں میں نے ترے ساتھ یہ کیا تھا بھئی نہیں بھئی احسان جتلانا احسان کو ضائع کرنے کی جبات ہے میں مسئیبت میں فسا میرے ساتھ کسی بندے نے احسان کیا مجھے مسئیبت سے نکالا لیکن کل جب میں ٹھیک ہوا میرے حالات بہتر ہوئے وہی بندہ کہ مجھے کہتے سیر چانا تھا میں تو آسٹیم کھا لیا تھا دھو ہو میں اس ٹیم آپ کے ساتھ کھڑا تھا ہون تو بڑی گناہ کرنا والا ہوں نکہ مڑا میں آپ نکہ نکہ میں ہمیں بڑا گیتے یہ احسان کی ہے نیکی کی ہے اس قبل اللہ دے گا تجھے تو یہ مشرقین مکہ جو اوپر آیات میں جن کا تذکرہ ہوا ہے اسی کے ساتھ ربط یہ آیات کا ہے کہ فرمایا کہ یہ لوگ ان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ پاک کوئی نعمت دیتے ہیں جب کوئی نعمت اللہ پاک انہوں کیا کرتے ہیں اطاع فرماتے ہیں ایسا ہوا کہ مکہ میں سات سال تک بارش نہ ہوئی مکہ میں سات سال تک بارش نہ ہوئی روح المعنی میں لکھا ہوئی تو یہ لوگ آئے مکہ مکہ والے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول بڑی مسئیبت ہے بڑی مشکل ہے حالات بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں دعا فرمائے اللہ رحمت کی بارش ناظر فرمائے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو فوراں بازل آئے اور بارش برسے جیسے ہی بارش برسی انہوں نے اپنی ضروریات پوری کی فوراں دوبارہ نہ فرمائیں شکر کریں ان آیات میں میری اور آپ کیا فیر کیا فرمایا وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسِ جب ہم رحمت اور نعمت کا چھوٹا سا بلکل ذرہ برابر مزہ چھکاتے ہیں ان کو مزہ دے دیتے ہیں رحمت کا کیا مطلب ہے کبھی خوشخالی آجاتی ہے اللہ پاک نے مال اتنا دیا گاڑی دے لیتا ہے کیا لیے گاڑی دی سوزوکی دی بڑی دی بڑی دی جب لے لی پھر ہاں جی سامنے والے گھر بھرسیں بگے گا دین کمالے ہوں پھر نام چال دھال یہ ہوگا چادر لے آئیں گا گھر سے یہاں دانے گا یہاں سے نام ملک نام خان یہ سے یا تو پھر ایسے کرے گا یہاں سے چادر یہاں سے کرے گا یہ اور پھر کہیں مجھ سے مرد رہو لی یہ جب اللہ نعمت دیتے ہم تھوڑی مزہ چکاہ دیتے نعمت کا مزہ چکاہ دیتے کیا کرتے ہیں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں آئے 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 ون ٹو فائف دیا اور دو دن تو بیٹھنے سے درتا تھا جب بیٹھا تو ہنی ایسے ریز دی اور جہاز نہیں ہونا ہوا میں زرہ زرہ برابر تھوڑی بھی نعمت اللہ باقی نے آئے فوراً خوش ہونے کر جاتے ہیں لیکن اس وقت کیا کرتے ہیں وَإِذَا جانا سہت دیئے وَإِذَا کبھی نافرمانی نہیں کروں گا کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا جب تکلیف ہتم ہو جاتی ہے پھر وہی پھر اوہی کواڑی اوہی بنجا اسیمل اوہی کڑھاڑی اور اوہی بنجا تو یہ انسان کی کیفی تھوڑی سی تکلیف آئے فوراً اللہ یاد آجاتے اچھی بات اللہ کو یاد کرنے تکلیف میں بھی خوشی میں بھی غمی میں بھی وہ انسان ہی نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہ کرے اللہ کو یاد کرے خوشی میں بھی اور غمی میں بھی اور جب غمی دور ہو جاتی ہے مسئیبت ختم ہو جاتی ہے آگے آگے کیفی دیکھیں گے آگے مثال دیں گے دیکھنا بھی آگے تو کیا جب مسئیبت سے ہٹ جاتی ازا لہم فور ازن فور اسی وقت کیا کرتے مکر فی آیات چلبازیاں کر رہے ہیں دیکھنا اس کا کمال ہو قبر والے بزرگ کا کمال ہے یا نہیں ہو میں بزرگ میں نے داتا گنج شکر وہاں دربار پہ گیا میں نے وہاں نمک ڈالا وہاں میں نے پیسے ڈالے اللہ نے مجھے یہ کی وہ اس بابے کی برکت سے یہ ہوا چلبازی فورا اللہ کی آیات میں توحید کی آیات میں چلبازی شروع اور یہ گمان کرتے کہ اللہ اللہ کو نہیں بتا اللہ اس کی ہر چلبازی وں پر دیکھنے والے آگے فرمایا اللہ تیز اسرع چلبازی میں کیا ہے تیز مکرن اللہ پاک جب پکڑنے پہ آئے چلبازی سے بلکل باخبر چھوڑ دیں اچھا کلی صاحب یہاں تھا بلکل شریف دیکھا دعا مانگی چلبازی دیکھا یہاں سے بار رہے ہیں وہ جو شریف تھا وہ یاد سے بار اور پھر دیکھتے ہیں ایسا چلبازی جب سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں جیخن کری سب سو گیا نا فیسے سو گیا یہاں یوٹھے کریں یہاں تو جب چھوٹے ہیں بڑے بڑے مدل ہوئے ہیں موبائل میں سے شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھ یہاں طالبین ہم پڑھتے تھے حفظ کے دوران تو کری حروض صاحب روٹی کھلا کے اوپر چلے جاتے تھے پھر چھاپ بھی لگا دیتے تو ہم جب ہم نیچائی دستر ڈالے گئے کرس بائے ہم دیکھ چلے گئے میں نے کہا نمان صاحب دروازہ پھول ہونے کے لئے پھول ہوں اب یہ بتا نہیں کہ پیشے کرس ابھی تو کرس اوپر گئے واپس جواہ دیکھا دو پھر سر گا کی دو کھا گئے کھرس کرسی بیٹھ ہوئے تھے ٹانگ جیسے ہم اندر پڑھے شروع ایسا ہوتے اگر ان رسول یک تبون مات کرون ہمارے فرشتے یہاں رسول زمال فرشتے ہیں یک تبون مات کرون جو تم چل بازی کرتے ہو تم کہتے ہو اس کو نہیں پتا یہ کو نہیں پتا بھئی مدرسے پی کیا ہوتا کان میں پتا کان میں پتا حضرت ایسا ہوتا ہے یہاں بی آپ دیکھیں گے ہمارے محترم حجید صاحب آئیں گے تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ پوچھیں گے یہاں کیا ہوا باتوں باتوں یہ یہ وہ انہا رسول یکتبو نا تم ہمارے فشتے وہ لکھتے ہیں جو تم چل بازی کرتے ہو نا آگے اللہ کی توحید پھر بیان پھر ربا کمی توحید ہوا اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں چلاتی ہے بحر و بر میں کیا مطلب کبھی ایسی نعمت دیتے ہیں اللہ پاک بڑی بڑی سواریاں آپ کو خوشکی میں دے دیتے ہیں دیکھو بڑی نعمت ہاں جی خوشکی ہیں بڑی بڑی نعمت اللہ ایسی ذات اللہ تمہیں چلاتے ہیں کبھی کس چی کہاں کا سفر کبھی کہاں کبھی ان کے در کبھی ان کے در اور کبھی بحر میں سمدر میں کشتیوں میں درباند جائیں درباند گئے آپ لوگ درباند میں کشتی بیٹھے کشتی میں بیٹھے کیسی کسی موجوں میں جاتے ہیں کیسی نعمت اللہ نے بنا دیکھو کیسی گاڑی یہاں بیٹھ جو کسی منصرہ پہنچ جاتے ہیں یہاں بیٹھ جو کنیڑا پہنچ جاتے ہیں ایک سیکٹروں میں خوشکی اور بڑی خوشکی اور تری میں خوشکی اور تری میں آجھ بیٹھ 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 یہاں اللہ آجھ یہ ہوتا کیسی دیکھنا آگے بیٹھ جب کشتی میں سوار ہوتے جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہوتے مجھ بیٹھ بیٹھ لائے نمبر لائے جی بھئی جب جب وہاں ہوتے ہوگئے وہ کشتی تم میں لے چلتی ہے یہ مشرقین کی حالت بیان ہو رہی بیان بیٹھ یہ مشرقین کیا ہولی ہے حالت بیان ہو رہی ہے بھئی ایک منٹ سبب کریں بھئی ایک منٹ سبب کریں اسلام علیکم کریں چسد بست ہیں بہت اللہ اور وہ کشتی تمہیں لے جزبی ہے تاغ موافق ہوا کے ذریعے سے پہلے زمانے میں کشتی جائے ہوا جب جیسے اب بھی اپی ایس ہوتے ہیں وفریحو بہا آمرا دے بڑا خوبصورت مزا دے کشتی میں ہوا چلے جا اتھاریق آسف جب درمیان میں گئے ایک دم موجیں ہوا تھیز چلی اے خدا آپ کیا تھے آپ تو بس جان کے لالے پڑ گا اب پدی کون بچائے گا ٹھیک ہے وہ جہاں کشتی چلتی موجیں بھی ایسے اوپر زیاری ہیں اب کشتی کے ڈوبنے کا بھی خطر ہے من کل مکان ہر طرف سے ادھر بھی موجیں ادھر بھی موجیں پرشان ہے اب کیا کرے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ اور یہ گمان کرتا ہے کہ ابھی مجھے موجیں لے لیں گی 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 یا اللہ بچانا مجھے آخری بار کبھی موقع بس اسی بار آئندہ کبھی انہوں میں لیں گی جب کشتی پار ہوئی ہے پھر کیا کرنا لین انجیت آگیا لین انجیتنا من هادہی لنکونن من الشاکری اگر تُو نے ہمیں نجات دی اس مصیبت سے من هادہی اس مصیبت سے لنکونن نا تو البت ضرور بز ضرور ہم من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے نفرمانی نفرمانی نہیں کریں گے وہ جب کشتی پار ہو گئی شاہل ہو وہ بابا ہے نا بابے کی برکے سے کام بن دی بابے کی برکے سے پتہ بابے کی برکے اور نئی گاڑی دیتا ہے گاڑی کی نا چھوٹا جوتا لگا دیتا ہے ایس جوتے کی بئی سے میرے گاڑی معاشر سوید کرولا اکار رہے گے ہم دیکھوں کیسا پہی ٹرکوں کی پیش ہے چھوٹا جوتے سے لگا 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 کیونکہ نظر نہ لگا ایس جوتے کا کمال ہے گاڑی بچی ہوئی ہے انہوں کے پتھو ادھر ہو کمال ہے یہ تفصیل زیادہ ہو سکتی ہے بس اتنی اللہ سے دعا اللہ کی توفیق نے اسیل فرمائے ایسیل پر حکم ہے ببای 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 ب موسیقی